ہلو دوستو تو سواگت ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل موویز ایکسپیلونوں میں اور میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں الپسینو کی بہترین مووی جس کا نام ہے The Devils Advocate الپسینو بہت مہان کلا کر رہے ہیں اٹلی کے تو آئیے سرو کرتے ہیں مووی کی سروعات ہو رہی ہے کوٹ روم سے جہاں ایک لڑکی بار بارا کو دیکھا جا رہا ہے جس کا ریپ ہوا ہے اور وہ جج کے سامنے رو رو کے اپنے آپ اوپر ہوئے اتیچاروں کو بیان کر رہی ہے جج صاحب کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں ریپ ہونا جو ہے بہت بڑا سماجی کا پراد ہے اور اس کے بارے میں اپرادی کے وکیل کا کیا کہنا ہے اب کوٹ روم میں آروپی کے وکیل کو دکھایا جا رہا ہے جو اس مووی کا ہیرو ہے جس کا نام ہے کے ویل نو میکس اور اس کے جو ہے دائنے طرف بیٹھے ہوئے ہیں گیٹو جو کی ایک میتھ ٹیچر ہے اور جس کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے بار بارا کا ریپ کیا ہے جج صاحب آگے کہتے ہیں کہ بار بارا تمہارے ساتھ کیا ہوا اس دن آپ اس کو سنشیب میں بتاؤ بار بارا پھر دھکی ہوکے روتے ہوئے بتانا میرے برابر منہ کرنے کے بہوجود بھی وہ مان نہیں رہتے اور اس کی باتوں کو پورا کوٹ جو بھرا ہوا کچا کچ اس سہر کے اتنا بڑا ماملہ ہے بڑے دھیان پھر وقت سب سن رہے ہیں بار بارا کی باتوں کو کوٹ روم میں بیٹھا ہوا آروپی کا وکیل یعنی مووی کا ہیرو کیویل نو میکس بڑی دھیان سے سن رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اور اپنے موکیل گیٹو کو کیسے میں اس کو بچاؤں آروپی کا وکیل کیویل نو میکس آروپی گیٹو کو بہت دھیان سے دیکھ رہا ہے کہ لڑکی جو اپنے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کو کتنی بڑے کشت سے گجرنا پڑا تو گیٹو اپنے ہاتھوں کو ٹیبل کے نیچے کیے ہوئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے کیون سوچ رہا ہے کہ کیا گیٹو نے واسطہ میں غلط کام کیا اگر نہیں کیا تو پھر یہ گھبرا کیوں رہا ہے کیون کوٹ سے باہر آ جاتا ہے ریسچ کی چھٹی لینے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا موکیل گیٹی اور اس کی پوری فیملی جو جھوڑ بول لئی ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ گیٹی نے جرور کچھ غلط کام کیا ہے اور دونوں میں بڑی بہنکر جو ہے بہت سونے لگتی ہے ابھی کیون جو ہے پھرے سونے کے لیے واسطہ میں آ جاتا ہے ویسے بھی بہت پرسان ہو گیا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سج بول رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے اور اپنے موکیل کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے اسی اسی سوچ میں اپنی انگوٹھی اٹھا کے رکھ دیتا ہے واسطہ کے پاس اور موہت دھوکے پھرس ہو جاتا ہے کیونکہ وکیل کا فرج ہے کہ ہر حال موکیل کے اپنی جان کی پاجت کرے اور کچھ ایسے سبوت جو ہے کوٹ کے سامنے پیس کرتا ہے جس سے کوٹ کا پورا رکھ ہی گھوم جاتا ہے اب ایڈوکوڈ ایڈوکیٹ کے بھی لومیکس ایک سبوت پیس کرتا ہے جس میں پیڑیتا باربارا نے ایک کاغج پہ جو ہے ٹیچر گیٹو کے کارٹون بنایا ہوا جس میں لکھا ہوا کی گیٹو ایک بیشت ہے بیشت میں نے کی دائت ہے جو ایک ہزار پین کے کھا سکتا ہے اور لومیکس بولتا ہے کہ یہ لڑکی شروع سے ہی مطلب میت کے ٹیچر سے نفرت کرتی ہے اور ان کو پرسان کرتی رہتی ہے اس لئے وہ جو ہے ان کو پر جھوٹا الجام لگا کے بدلہ لینا چاہتی ہے اب وکیل کیویل لومیکس اس کاغج کے چکڑے کو جس پہ باربارا نے اپنی ٹیچر کا کارٹون بنایا ہوا بہت دورا اس کو سارے پبلک کو دکھاتا ہے جو کوٹ میں بیٹھی ہوئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں دھیان دے رہے ہیں یہ ٹیچر کا کیسے مجاک اڑایا جا رہا ہے اور کیوین کامیاب ہو جاتا ہے سب کے من کو بدلنے میں ایڈوکیٹ لومیکس کی دلیلوں کو سن کر اور اس کے سبوطوں کو دیکھ کر سب پورے پبلک اچمبیت ہو گئے ہیں اور باربارا کے پیتا جو آیا ہوا ہے یہ سب دیکھ کر اسے بڑا گصہ آ جاتا ہے اور مارا ماری اٹار ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کو پولیس پکڑ لیتی یہ کوٹ میں ہی ایڈوکیٹ لومیکس کی دلیلوں سے اور کوئی جو ہے ٹھوز ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وکیل لومیکس یہ کیس جیت جاتا ہے اور اس کا جو مواکیل گیٹو بائیجت بری ہو جاتا ہے اب وکیل لومیکس جو ہے مقادمہ جیت چکا ہے یہ اس کا پیسٹ مقادمہ تھا جو اس نے جیتا ہے اور آج تک اس نے کوئی مقادمہ نہیں آرہا تو اسی خوشی میں بہت بڑا جسن منا جاتا ہے اور پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں مقادمہ جیتنے کی خوشی میں بہت بھینکر پارٹی ہو رہی ہے دوستو اور وکیل لومیکس کے بگل میں بائی جو لیڈیز نظر آ رہی انس کی وائپ ہے ان کا نام ہے میری لومیکس وہ بھی جم کے بیر اڑا رہی ہیں جیت کی خوشی میں پارٹی بہت جورو سے چل رہی ہے خوب لومیکس انجوائے کر رہے ہیں اور پارٹی کی بیچ میں ایک افریکن مول کا ویکتی جس کا نام ہے ہیت وہ نظر آتا ہے اور لومیکس کو اپنا کارٹ دیتا ہے کمپنی کا وہ بہت بڑی لاپ فرم سے آیا ہوا ہے نیو آرک میں ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے آج تک کوئی مقدمہ نہیں جیتا ہمارے باؤس آپ سے بہت مانے کی پریریت ہیں اس لئے آپ جتنے جلدی ہو سکے نیو آرک آئیے ایڈوکیٹ لومیکس اب نیو آرک جانے کے لئے ایک دم بے قرار ہو چکے ہیں اب ان کو بہت سارا پیسہ کمانا ہے ان کے دیماغ میں بات آگئی ہے اب وہ چھوٹے سہر فلوریڈا سے پرسان ہو چکے ہیں اب وہ اپنی ماں سے ملنے چرچ جاتے ہیں ایڈوکیٹ لومیکس اب اپنی ماں سے ملنے ہیں اب ماں بہت زیادہ پرسان ہے کہ اکلوتا لڑکا کہیں دور جا رہا اکیلا سہر میں کیسے رہے گا داناؤں کا سہر ان کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ان کی ماں جو کافی دنیا دیکھی ہیں لیکن اب کیا ہیرو کہ لومیکس نیو آر سٹی پہنچ چکا ہے بہت بہت ہی بڑا سٹی نیو آر سٹی سب سے بڑا سٹی نیو آر کی ہے لومیکس اب ہیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے پہلی بار کمپنی کے کام سے کوٹ میں آیا ہوا ہے اور اس کا کام اس کو دیا گیا ہے کہ جیوری کو سیلیکٹ کرنا ہے جیوری میں کون کون سے آدمی رہیں گے پہلے کے سمی میں کیا ہوتا تھا کہ جیوری جیوری ساتھ بیٹھتے تھے بگل میں فیصلے میں ہیل پہ دینی کے لیے اس کو ہی جیوری کہا جاتا ہے اور اچھے سے اچھا جیوری چننے کے لیے مطلب اتنا بڑی ہے جیوری چننے جو اس کی باتوں کو مانے اب ایڈوکیٹ لومیکس اپنے روم پہ آ گیا ہے اور ان کی وائب یہ بات سنگے بہت خوش ہے کہ جیوری کے سیلیکٹر میں چنن گیا اور لومیکس بتاتا کہ اس نے بہترین جیوریوں کو چن لیا ہے جو اس کے فیصلے میں کبھی بھی آلنگا نہیں لگائیں گے اور اس کی باتوں کو دھیان سے سننیں گے اب ایڈوکیٹ لومیکس کمپنی کے آفیس میں آ چکا ہے اب باہری بیلڈنگ دیکھی رہے ہیں کتنی ساندار بھو بیلڈنگ ہے کافی بڑی فرم ہے اب پوری دنیا کو لیگل ایڈوائز پروائیڈ کرتی ہے اب ایڈوکیٹ لومیکس کمپنی کے آفیس کے اندر پہنچ چکا ہے اور کوئی بھی بیگتی جب کہیں نہیں جگے جاتا پوری آفیس پہلے گھن ٹہل کے دیکھتا ہے بڑے بڑے کانچ لگے ہوئے بڑے بڑے کانچ سے کمپنی کے باہر نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں تب ان کی نظر ایک لیڈی سے پڑتی ہے جو ایٹیلین میں کچھ بات کر رہی ہیں کمپنی کے باہری معاملوں کو دیکھتی ہیں اور کسی کلائن سے جو ہے ایٹیلین میں بات کرتی نظارہ آرہ رہی ہیں ایڈوکیٹ لومکس کہتا ہے کہ آپ 64 65 مقدمے آپ جیت چکے ہیں اور بڑی آثر کی بات ہے کہ کوئی بھی ہارے نہیں مقدمہ ایڈوکیٹ لومکس بات کرتے ہوئے بتا رہا ہے جان ملٹن کو کہ بھائی دیکھیں ایسا کوئی راج تو نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ چار پانچ سال تک جیتنی جیوری کی بحث ہوتی تھی میں اس کو چھپ کے سنتا تھا کوڈ میں ہی اور ایسی جگہ سے سنتا تھا کہ جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ پائے تو جو جان ملٹن مجاگ میں کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کے سکریٹ کو کسی سیر نہیں کروں گا ایڈوکیٹ لموکس کو کمپنی کے لیڈیز ہتھکاری ایک نیا کیس توجہتی ہیں اور ایک ویڈیو دکھاتی ہیں اس ویڈیو میں ایک ویکتی کو بکرے کا سر کٹتے ویڈیو دکھا جا رہا ہے اور خون کو برطن میں کٹھا کرتے دکھا جا رہا ہے کافی جانور پہ اتیачار کا معاملہ ہے میں اس سے نہیں پڑھ لوں گا ایڈوکیٹ لو میکس اب مویس سے ملنے اس کے دکان پہ آ جاتا ہے اور ایک لڑکا اس کو دکان کے انڈر گراؤنڈ ایریا ملے جاتا ہے تائکھانے میں تائکھانے میں بہت ساری ممبتیہ جل رہی ہیں اب بہت سارے جانور کی آواز بکری وغیرہ کی بولنے کی آواز آ رہی ہے اور لو میکس کو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جادو ٹونے کالا جادو کا کچھ کام ہوتا ہے ایڈوکیٹ لو میکس اب کوٹ میں آ چکے ہیں پورے جوس میں ہیں پورے مقدمہ کو انہوں کہ ان کی طبیعت کو صحیح نہیں ہے اور ان کے اوپر کچھ کیا گیا ہے ایڈوکیٹ لو میکس اپنی دلیلی پیس کر رہے ہیں جس صاحب کے سامنے ان کا کائنا ہے کہ دیکھئے ہمارا موکل کچھ غلط نہیں کر رہا تھا ان کے دھرم میں وہ کر رہے تھے اور سماج کی بھلائی کے لئے کر رہے تھے اور پورے مقدمے میں جو سرکاری وکیل ہے وہ جس صاحب بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اور سرکاری وکیل تو کچھ بولی نہیں پاتا پورے مقدمے میں وہ خاصتہ ہی رہ جاتا ہے اور جس صاحب ایک طرفہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ایڈوکیٹ یہ مقدمہ بھی جیت جاتا ہے کمپنی کے مالک جان میلٹن صاحب تو بہت خوش ہے مقدمے کے جیت دم بلکل خوش ہو گیا ہے اس خوش میں وہ ایڈوکیٹ لو میکس کو نیگار کی سر کرانی کے لے کے کہ جا رہے ہیں کمپنی کے مالک جان میلٹن نے مقدمے کی جیت کی خوش میں اور ایڈوکیٹ لو میکس کے فر میں آنے کی خوش رسیہ کسیم کا انسان ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ایڈوکیٹ لو میکس کی کسی اور سے ملنے چلا گیا ہے تو اس کی وائی پر ساتھ خوش کرنے لگتا ہے اس کی بڑی تعریف کرتا خوش صورتی کی جان منٹل اس سے خوش کرتے ہوئے کہتا ہے میری لو میکس ہے کہ آپ کے جو بال کر لی ہیں وہ گردن کے خوش رہنے چاہیے ایڈوکیٹ لو میکس تھوڑا پارٹی سے دور چلے آتے ہیں اور تیریز کے پاس آ جاتے جہاں پہ اس موی کی دوسری ایک ٹیرس ہیں کرشتا بیلا وہ کھڑی ہوئی بی ار پی رہی ہے اور کیونکہ لو لومکس ترور سے پرتی آکر سیت ہے جب سے انہوں نے اس کا آفیس میں دیکھا ہے اور اس سے کچھ بات کرنے کی کوش کرتے ہیں ایڈوکیٹ لو میکس کو ایک ٹیپل مرر کا کیس ملتا ہے جس کا آروپی سہر کا بہت بڑا بیلڈر اور رسوک والا آدمی لومکس کو اب ان کی وائپ کے ساتھ دکھا جاتا ہے وہ انہیں وائپ سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وائپ نے اپنا ہیر سٹائل چینج کر لیا جان میلٹل کہنے پر لوگ دوسرے باتوں بڑی جلدی آ جاتے ہیں اور خود کی چیز کو خراب سمجھتے ہیں لومکس کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا کیونکہ زندگی میں آگے بننے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے ایڈوکیٹ لومکس آپ ٹیپل مڈر کے آروپی کے گھر پہ ہیں اور لومکس کا کہنا ہے کہ جب آپ نے مڈر نہیں کیا تو آپ کے انگلیوں کے نسان فرس بھی کیوں پائے گئے تو آروپی کہتا ہے کہ میں روم پہ جب آیا تو میرا ایک پیشٹل گر گیا زمین پہ جب میں اٹھانے کے لئے جھکا ہوں اور انگلیوں کے پہل کھڑا ہوں تو میرے انگلیوں نسان بن گئے ہوں گے ایڈوکیٹ لومکس کو آروپی کی باتیں سن کے بہت گصہ آتا ہے وہ بتک کہ آپ اس کیس سے بری نہ ہو جائیں ایڈوکیٹ لومکس کی ماں آجاتی ہے اپنے بہو سے ملنے کے لئے ان کو کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں چلی اسے بہت اکیرہ پر محسوس ہو رہا ہے اس سے اپنے گاہ اپنے سہر لومکس کی مدر لومکس اور ان کی بہو میں بات ہوئی رہی تھی تب کہیں سے جانمنٹل صاحبہ آجاتے ہیں اپنے ساتھ دو لڑکیوں کے لے ایک تو کرشتہ بیلا ہوتی ہے ایک دوسری نئی چانیز لڑکی ہوتی ہے لیکن جب جانمنٹل کو لومکس کی مدر دیکھتی تو تھوڑی چوک سی جاتی ہیں اب اس بات میں کیا سیکریٹ ہے یہ آپ کو موی میں آگے معلوم ہوگا صبح کا سمی ہے نیوز پیپر آیا ہوا ہے اور ایڈوکیوٹ لومکس کچھ پیپر میں ایسا کچھ دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈشٹرب ہو جاتا ہے ایک تو لومکس نیوز پیپر دیکھ کے بہت زیادہ پرسان ہو گیا ہے دوسری اس کی ماں کہتی کہ میں گھر جا رہی ہوں کیونکہ مجھے چر جوائن کرنا ہے ایڈوکیوٹ لومکس کا کہنا ہے بھائی یہاں بھی تو دو ہزار چرچ ہیں آپ کہیں بھی چر جوائن کر لیجیے اور اپنی بہو دیکھ بھائل کیجئے اس کی ماں کہتی یہاں سے چلو یہ سار ٹھیک نہیں ہے ایڈوکیوٹ لومکس اب ٹیپل مرڈر کی کچھ فوٹو دیکھ رہا ہے بڑھائی بیبھت دریس دوستو کی ایک ماں ہے ایک ماں کا مرڈر ہوا اس کے لڑکی کا مرڈر ہوا ہے ایک اس کے لڑکے کا ایڈوکیوٹ لومکس ملنے اب آروپی کی ایک سوائپ آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرا پتی کتنا بھی خراب ہو لیکن کبھی وہ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ مہربانی کر کے میرے پتی کی جان بچا لیجی اب کیونکی ایڈوکیوٹ لومکس کافی میں دیکھتے ہیں کافی حل چل ہے اور اندر جا کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جروری کاغجاتوں کو نشت کیا جا رہا ہے اور اس میں کمپنی کے ایم ڈی بھی سامیل ہے ایم ڈی ان کو چکے سے باہر لے جاتا ہے اب بولتا ہے کہ کسی کو بتانا مت اب لومیکس اپنی وائب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں وائب بولنے کہ مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا بہت ڈر لگ رہا ہے میں نے سپنے میں دیکھا کہ کبھی ماں نہیں بن سکتی لومیکس انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تم جو بہت زیادہ پرسان ہو اس لئے تمہارے دماغ میں غلط غلط خیال آ رہے ہیں اور اس لئے ویسے سپنے بھی آ رہے ہیں ایڈوکیر لومیکس ایک آ ایک ٹیپل مرر کے آروپی سے ملنے پہنچ جاتا ہے ٹیپل مرر کے آروپی بھی کسی سے ملنے آیا ہوا ہے اور لومیکس کہنا کہ بھائی مجھے بہت مسکل ہو رہی آپ کو بچانے میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے مدر کے وقت آپ کہیں اور تھے تو ہی میں آپ کو بچا سکتا میرے سے کیا گلتی ہو گئی جن میٹر کہنا بھائی دیکھو آپ کی وائپ بیمار ہے آپ کو پورا اس پر دھیان دینا چاہیے ایک مقدمے سے کیا ہوتا ہے میں آپ نگرانی میں ایک نیا وقی رکھ لیتا ہوں تو لومیکس کہنا ہے کہ اگر یہ بعد مقدمہ میں جیتی جاتا ہوں میں نے تنی محنت کی ہے تو مجھے پھر افسوس ہوگا اس لئے مجھے رہنے دیجئے میں دونوں کام اچھے سمار لوں گا جن منٹل بھی خوص ہوگے کہتا ہے جب آپ کو کوئی پرابلم نہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ایڈوکیٹ لو میکس کوٹ روم میں کوٹ روم میں نظار آ رہے ہیں وہ سرکاری وکیل کے دلیلیں سننے کے بعد لو میکس اپنی دلیلیں پیس کرتے ہیں کوٹ کے سامنے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کلائن بہت اچھا آدمی ہے اس نے تین سادھی کی ہوئی ہے اتنے مطلب برے کام ہیں لیکن کسی برے آدمی کو انہی کے لئے سبوت ہو سبوت ہونے بہت ضروری ہے ایڈوکیٹ لو میں سکی دلیلوں کے سامنے سرکاری وکیل اور جج کی بھی نہیں چلتی اور کیونکہ اس کے چونے ہوئے جیوری بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کوئی پھکتہ سبوت نہ کہ تم کیسے مقدمہ جیتے جارہے ہو میرے کو معلوم ہے اور تم وہ جو کاغ جو اگرہ ٹھکانے لگا رہے تو اس کے بارے میں بتانا نہیں نہیں اچھا نہیں ہوگا تمہارے پاس جو ہے عدالی سے جان چانے والی ہے دونے میں کافی بہت ہو جاتی ہے ایڈوکیٹ لوگ میں سب جان میٹر ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ جو گھٹانا اس کے بارے ان کو بتا رہے ہیں کہ ایمڈی صاحب مجھے پرسان کر رہے ہیں کیونکہ ایڈوکیٹ لوگ نے ایمڈی صاحب کی سکیات کر دی جان میٹر سے جان میٹر کو لگنے لگا کہ ایمڈی صاحب میرے لیے آگے چل بہت بڑا خطرہ پیدا کریں گے تو ان کی جو ہتھی کروا دی دو تی لوگ کو پیسہ دے گے وہ سو سو جا آگئی وہ اب موی کا سین بدلتا ہے اب ایڈوکیٹ کیمیل نومیکس کو ایک چرچ میں دکھائے جا رہا ہے وہ چرچ میں اپنے وائب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وائب صرف ایک چادر لپیٹ ہوئے بیٹھے ہوئے بہت زیادہ دکھی اور پرسان نظر آ رہی بات کرنے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھی ریپ ہو چکا ہے اس کا ریپ کرنے وائب اکتی ہے وہ ٹرپل مڈر کرنے وائب جس کو آپ نے بری کرا دیا ہے یہ سن کر لومیکس بہت چکر رہ جاتا کہتا ہے کہ ایک آدمی ایک ٹائم پر دو جگے کیسے رہ سکتا ہے تو اس کے بعد اس کی وائب اپنے سارے گھاؤں کو دیکھاتی ہے اس کے بعد ہی اس کے پتی کو یقین آتا ہے ایڈوکیٹ کیون لومیکس کی پتنی کو بہت زیادہ صدمہ لگا ہے اس کو لے کر اس لئے اس پتال بھرتی کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بہت کرنے کے لئے آیا اس مقدمے کی اور وہ کہتا کہ آپ جس فرم میں جان منٹل کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں ان کا سنگٹن پھوری دنیا میں پھائلا ہوا ہے اور آپ کے سیپٹی کے لئے اچھا ہے کہ آپ ان کے فرم سے دور ہو جائیے ایڈوکیٹ کے ویل لومکس اور اس کانون کے ادھیکاری کی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں اور کے ملومکس آگے آگے بھاگا جاتا ہے اور ادھیکاری پیچھے بیچے رہتا ہے تو اچانک سڑک پار کرتے وقت ادھیکاری کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آندھی اس پارٹ اس مرتفع ہو جاتی ہے اور اس سب کی پیچھے دوستوں کس کا ہاتھ ہوتا آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے جان ملٹن کا کے ویل لومکس اب ہسپیٹال آ چکا ہے جہاں پہ اس کی وائیو کا علاج چل رہا ہے اور اس کی ماں بھی آ چکی ہیں اپنی بہت سے ملنے اس کی ماں لومکس ملتی ہیں اور بولتی ہیں کہ تم سے بہت ضروری بات کرنا ہے تو لومکس بلتا ہے کیا ضروری بات ہے میں آلیڈی بہت پرسان ہوں پھر بھر اس کی ماں بتاتی ہے کہ آپ پتا ملوم ہے اور پھر بتاتی تمہارا پتا جان ملٹن ہے اور اس پہلے بھی لومکس کی وائپ کرسی بہت زیادہ دکھی ہو کے اور ان کو اتنا بڑا صدمہ لگا ان کو سمجھ نہیں آرہا کیا کرے اچانکہ ان کی دماغ میں کیا آتا ہے اپنی کمرے دروازے کو بند کر لیتی اور دروازے کو پورا کرسی بگر لگا کے بلا کر دیتی ہے کہ لومکس کی کرتا کہ دروازہ توڑ کے اندر آ جائے لیکن کی وائپ تب تک جو ہے اپنا گلا جو ہے توٹے وہ سیسے سے کاٹ چکی ہوتی ہیں کہ لومکس گستے میں اپنے پیتا جان منٹر سے ملنے پہنچ جاتا ہے دونوں کے بیج بہت شروع جاتی ہے جان منٹر کا کہنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کو سیکھ لیا اس کے لئے آپ خود جمہ دار ہوں میں نہیں اپنی پیتا جان منٹر کی باتوں کو سن کر کیونکہ لومنس کو بہت جیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے پاس پڑی پسطل کو نکال لیتا ہے اور چھے کی چھے گولیاں اپنے پیتا کے سینے میں داک دیتا ہے لیکن اس کے پیتا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا پیتا ایک عام انسان نہیں ہے وہ ڈیمن ہے اب جان میلٹن نہیں چال چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ستیلی بیٹی ہے اس سے سادھی کر لو سیطان کا خاندان آگے بڑھاؤ اور میرا نام روسن کرو تو دوستو آپ کو موووی کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے اچھی لگی ہو خراب لگی ہو میرے اندر کیا کمی ہے اور آپ کو کوئی بھی ویب سیریز یا کوئی بھی بالیوڈ مووی کسی مووی کا ایکسپلیشن چاہیئے تو مجھے آپ کمنٹ کیجئے میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے لا کے اس کا ہندی ایکسپلیشن کر کے دوں گا KV Lomex بہت زیادہ دکھی ہے اپنے وائک کی سوسائیڈ سے اور پیتا جنرمنٹل کی بات سوسن کے اس کا اور دماغ خراب چکا ہے اور اس کے باز کوئی راستہ نہیں بچا ہے وہ گستے میں جیب سے پیشٹل نکالتا ہے اپنے اور سیر میں گولی داگ لیتا اور وہ بھی سوسائیڈ کر لیتا ہے موہی کسی نکال ایک چینج ہو جاتا ہے اور KV Lomex اپنے آپ کو کوٹ کے واسروم میں پاتا ہے وہ شروع والا مقدمہ جو بار بار ریب کیس کے تھا اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی بہت بڑا بھرا خواب دیکھا ہو KV اچھے سے موہ دھو کے آنکھوں میں پانی مار کے کوٹ روم میں پہنچ جاتا ہے جس کے سامنے اور اس کیس کو لڑنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ جان چکا کہ اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا KV لومکس کا کلائنٹ گیٹو بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے لومکس کو پر وہ کہتا ہے میں تم کو پورا پی کیا ہے اور تم مقدمہ سے نام واپس لے رہے ہو ایسا تھوڑی ہوتا ہے ارے بھائی وکیل کا کام ہے ہر حال میں ایسا نہیں ہو سکتا تم دوسی ہو میں دوسی کا مقدمہ نہیں لڑوں گا تم سجا ہوگی کیون کے مقدمہ واپس لیتے ہی پورے کوڈ میں سورگل مجھ جاتا ہے کہ کوئی وکیل پہلی بار سچائی کا ساتھ دے رہا ہے اور مقدمہ واپس لے لیا ہے اور اگر آپ جیتے تے تو بھی میں انٹرویو مینٹل کے چہرے کی روپے آ جاتا ہے جان مینٹل جو کی ایک ڈیمان ہے اب وہ کہتا کہ ہاں بیٹا اب میں تمہارے تم کو دوسرے راستے سے تم کو فس آؤں